مرشکار دوستو میں ہوں نل چودری آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر ہاردک شراغتت ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی کو سوطنتہ دبرش کی ہاردک شرک کامنائے دیتا ہوں دوستو جیسے میں آوٹ اپ انڈیا یعنی کجاکستان سے ایم بی بی ایس کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کافی فیملیاں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جو اپنی لڑکیوں کے ایجوکیسن سسٹم کو لے کے بہت زیادہ شیریس ہیں میرے بیچ میں میرے جونئرس میرے شینئرس بیچوں میں کافی زیادہ لڑکیاں ہیں اور وہ فیملیوں کے لیے ان پیرنٹسوں کے لیے سیلوٹ ہے جو اپنی لڑکی کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ آج بھی ہمارے سماج میں کچھ فیملیاں کچھ فرسن ایسے ہیں جو لڑکیوں کی ایجوکیسن کو لے کے بلکل سیریس نہیں ہیں وہ یہ سوستے ہیں لڑکی پر آیا دھن ہے ایک دن دوسرے کے گھر چلی جائے گی تو کیوں اس کی ایجوکیسن پر خرچہ کرنا یہ اچھا ہے اس کی شادی پر خرچہ کرتے ہیں تو نورمل یا پھر کافی ایبریج فیملی بھی اپنی لڑکی کے لیے بی ایسی ایم ایسی ایگریوجیسن کرا دیتی ہے اور ایک اچھی عمر ہو جانے کے بعد وہ اس کے لیے لڑکے کی تلاس جاری کر دیتی ہے دوستو آج بھی ہمارے دیش کے کئی جگہ بہترین فیملیوں میں بھی دہیج لینے کا دہیج دینے کا پرچلن بیابت ہے تو کافی لوگ دہیج کے بیسیج پر اچھے لڑکے کی تلاش کرتے ہیں دوستو آپ جانتے ہو دہیج میں 20 لاکھ 25 لاکھ 60 لاکھ 80 لاکھ ایک کروڑ روپے تک دہیج دیا جاتا ہے یا پھر لیا جاتا ہے دہیج ملے گا کتنا یہ ڈپینڈ کرتا ہے لڑکے کی پوشٹ کیا ہے تو جو فیملیاں اپنی لڑکی کو زیادہ نہیں پڑھاتی ہیں لیکن ان کی مہتبکان چاہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ سوچتی ہیں میری لڑکی کے لیے ایک اچھا لڑکا ملے جو گورمنٹ سرمنٹ ہو یا اچھی پروپیٹی ہو یا پھر کوئی بجنس کرتا ہو یا بیک گراؤنڈ اچھا ہو یا اس کے پیرنٹس نو کر ہوں وہ کافی فیکٹر دیکھتا ہے تب جا کے اپنی لڑکی کا رسطہ پسند کرتا ہے اس کے علاقہ دوستو دیکھو آپ جتنی اچھی پوشٹ اتنا زیادہ پیسہ مانا کہ ایک لڑکی کے لیے ایک ٹیچر یا پھر کوئی اچھی پوشٹ پر لڑکا دیکھا جاتا ہے تو لگ بگ اس کی سادی کا پچاس لاکھ چالیس لاکھ تیس لاکھ ایبریج خرچہ آ جاتا ہے اور وہ لوگ اپنی لڑکی کا سادی بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوص ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی لڑکی کا رسطہ ایک گورمنٹ سرونٹ سے کیا ہے پوشٹ کیا ہے اگر وہی پیسہ آپ اس لڑکی کے ایچوکیشن پر خرچ کرو تو آپ کی لڑکی تو کامیاب ہوگی ہی ہوگی شاہد میں اسے اچھا لڑکا بھی ملے گا کیونکہ دیکھو آپ نے لڑکی کسی نوکر لڑکی کے لیے اچھی فیملی کے لیے دے دی لیکن لڑکی مہاں کھل کر نہیں رہ پائے گی وہ کہنا کہیں دباب میں رہے گی گورمنٹ لڑکا کہیں نہ کہیں جو آپ کی بیروز کا لڑکی ہے اس کو اتنی زیادہ ریسپیکٹ نہیں ملتی حالانکہ ریسپیکٹ مل جاتی ہے لیکن جو فیملی کے ڈیسیجن ہوں گے ان میں میکچیمم جو یوکدان ہوگا وہ لڑکے کا ہوگا کیونکہ لڑکے اس پر بار کی عجب کا چلا رہا ہے جبکہ آپ کی لڑکی صرف ہاؤس بائپ ہے یا پھر کوئی چھوٹی موٹی ہزار دس ہزار پندر ہزار روپے کی نوکری کرتی ہے تو اس پر بار میں اس کو اتنی ہیمیت نہیں مل پاتے اب میں ویڈیو کے مادیم سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لڑکی کو پڑھا کے قابل بنا دیتے ہو تو اسی فیملی میں آپ رستہ کرو تو وہ لوگوں کے بیچار بدل جاتے ارے شاہر ہم تو دہج لینے اور دہج دینے کے خلاف ہیں وہ ایسا اس لیے بولتی ان کو پتا ہے جو لڑکی آ رہی اس کی ستر ازار اسٹی ازار نبی ازار ایک لاکھ روپے تک سیلری ہے تو ہمیں دہج کی کیا جرد ہے تو آپ سمجھو آپ جو پیسہ سادی میں خرچ کر رہے ہو وہ لڑکی کی ایجوکیسن پر خرچ کرو میں آوٹ آپ انڈیا دیکھتا ہوں سال در سال کتنے پیرنٹس اپنی لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں ان پیرنٹسوں کے لیے دل سے سیلوٹ ہے میرا جو اپنی لڑکی کی ایجوکیسن سسٹم کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں اور آنے والے سمیہ میں آپ دیکھنا لڑکیوں کی سکھ شاہ کو لے کے اور بھی فیملیاں جاگ رکھ ہوں گی اس کے علاوہ آپ دیکھو ابھی نیٹ کا ایک جام ہوا لگ بھگ اٹھارہ لاکھ پچھتر حجار سٹوڈنٹوں نے پارٹی سپیٹ کیا اس میں یہ سننے ماراہ کی دس لاکھ لڑکیاں ہیں تو لڑکیاں بہت آگے بڑھ رہی ہیں اگر لڑکیوں کو آگے بڑھانے میں سب سے اتا یوگدان ہے تو وہ ہے فیملی سپورٹ اس کے پیرنٹس کی سوچ اس لئے پیرنٹس آپ اپنے لڑکیوں کے پرتی جو سوچ ہے اس کو بدلیے گا اور لڑکی کی ایجوکیشن کو بڑھانے کی کوشش کیجئے گا آئی ہوب آپ میری باتیں سمجھے ہوں گے اور آپ پہ ان باتوں کا فرق بھی بڑھے گا میں بتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی جہن بندے ماترم